اسلام علیکم ویورز سپرم انیلیسز ریپورٹ سیمن انیلیسز ریپورٹ یا منی کی ٹیسٹ ریپورٹ آپ خود سے کیسے جج کر سکتے ہیں کیسے پڑھ سکتے ہیں اور کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیسٹ ریپورٹ ہے وہ نارمل ہے یا آپ کے اندر کوئی پرابلم موجود ہے ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے کیونکہ جب آپ اپنی جو منی کی ٹیسٹ ریپورٹ کروا لیتے ہیں اور پھر کسی بھی ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں چاہے وہ کوئی حکیم ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی ہومیپیتھک ڈاکٹر ہے تو بعض لوگ آپ کو میس گائیڈ بھی کر دیتے ہیں اور آپ کو ڈرا دیتے ہیں کہ آپ کی ریپورٹ کے اندر تو بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ جرسیم بلکل ہے ہی نہیں ڈیڈ ہیں اور آپ کا علاج ہو نہیں سکتا اور اگر ہوگا تو بہت مہنگا ہوگا تو اس چیز سے تھوڑا بچنے کے لیے آپ اپنی ٹیسٹ ریپورٹ کو خود پڑھنا سیکھئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا واقعی آپ کے اندر پرابلم ہے اور واقعی ڈاکٹر آپ کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں اور آپ کو علاج کروانا چاہیے اسی طریقے سے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلت آنے والی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور پیل آئیکن کو دباہ کر نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے گا اب اس سیمن ٹیسٹ کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا سیمپل دینے سے پہلے کم از کم دو دن اور زیادہ سے زیادہ سات دن کا وقفہ کرنا چاہیے یعنی کہ اس دوران میں آپ کو کچھ نہیں کرنا تاکہ آپ کا جو منی کا ڈسچارج ہے وہ زیادہ سے زیادہ لیا جا سکے اگزیمنیشن کے لیے اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے کس لیب سے اپنا جو سیمن انیلیسز ٹیسٹ کروانا ہے کیونکہ لیب کا اتھنٹک ہونا اور اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ لیب کے اندر جو لیب ٹیکنیشن ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہونا چاہیے اس سلسلے میں کیونکہ یہ جو سیمن انیلیسز کا جو منی کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اور مایکروسکوپک لیول کی کافی زیادہ سٹڈی اس میں دیکھنا پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی اتھنٹک لیب کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں سے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے اب نیکسٹ چیز آ جاتی ہے جی کہ سمپل جو کولیکٹ کرنا ہے اس کا ٹائم کیا ہونا چاہیے میکسیمم جو ہے وہ آدھا گھنٹے کے اندر اندر آپ کو جو آپ نے سمپل کولیکٹ کیا ہے وہ لیب کے اندر پہنچ جانا چاہیے کیونکہ تھرٹی منٹس جو میکسیمم ٹائم ہوتا ہے تھرٹی منٹس کے بعد جو آپ کا ڈسچارج ہے وہ دوبارہ لیکوڈ فارم کے اندر آ جاتا ہے تو اس وقت پھر انیلیسز میں پرابلم آ سکتی ہے تو آدھا گھنٹے کے اندر اندر آپ سمپل جہاں پہ بھی کولیکٹ کرتے ہیں آپ کو آدھا گھنٹے کے اندر اندر لیب میں اس کو پہنچانا ضروری ہے اور نیکسٹ جو ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا ڈسچارج کا منی کا سمپل دینا ہے تو اس سے پہلے آپ نے ایک تو سگرٹ نہیں پینا سموک نہیں کرنا چائے نہیں پینی اور کافی نہیں پینی اور اس کے علاوہ اگر آپ پہلے سے کوئی ہارمونل تھیرپی ہے کچھ میڈیسنز اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا کچھ سی حکیم سے یا کوئی دیسی علاج آپ کر رہے ہیں تو وہ میڈیسنز بھی آپ کو سیمپل کولیکٹ کرنے سے کم از کم دو یا تین دن پہلے بلکل بند کر دینی چاہیے کیونکہ اس طرح سے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی جو لیب ریپورٹ ہے سیمن انیلیسز کی وہ صحیح نہیں آئے گی اب جب لیب ریپورٹ آپ کے پاس آگئی ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے یہ ہم سیکھتے ہیں تو لیب ریپورٹ کے اندر جو آپ کی سیمن انیلیسز کی ریپورٹ ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کلر تو اگر کلر نارملی جو ہے وہ وائٹش یا وائٹش گری لکھا ہوا ہے تو یہ نارمل ہوگا لیکن اگر کلر ییلو ہے تو اٹ مینز کہ آپ کو انفیکشن ہے اور اگر کلر پینک ہے یا ریڈش براؤن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پروسٹیٹ کا کوئی ایشو ہے یا سیمنل ویزیکلز کے اندر کوئی پرابلم ہے جس کی ویسے یہ والا کلر چینج ہو رہا ہے تو نارمل جو کلر ہے سیمن کا یا منی کا وہ وائٹش یا وائٹش گری ہوگا دوسری جو چیز ہے وہ ہے کنسسٹینسی کنسسٹینسی کے آگے لکھا ہوگا کہ تھک ہے یا تھن ہے تو اگر تھک ہے وہ نارمل ہے تھک کا مطلب ہے کہ گاڑا اور تھن کا مطلب ہے پتلا اگر تھن لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی منی پتلی ہے تو اس کے اندر سپرم کاؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے اب نیکسٹ پوائنٹ جو لکھا ہوتا ہے وہ ہے پی ایچ یعنی کہ آپ کے سیمن کی پی ایچ کتنی ہے تو نارمل جو پی ایچ ہے سیمن کی وہ الکلائن ہوتی ہے یعنی کہ سیون پوائنٹ ٹو سے لے کے ایٹ تک ہوگی اور اگر پی ایچ سیون پوائنٹ ٹو سے کم ہے تو ایٹ مینز کہ پی ایچ ایسیڈک ہے آپ کو کہیں پہ انفیکشن ہے آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اب نیکسٹ جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ ہے جی سیمن کا وولیوم یعنی کہ آپ کا جو ڈسچارج جو منی نکلی ہے وہ کتنی ہے نارمل جو وولیوم ہے وہ ٹو ایم ایل سے لے کے فائیو ایم ایل تک اس کی رینج لکھی ہوتی ہے لیکن منیم اگر ون پوائنٹ فائیو ایم ایل بھی ہے تو اس کو نارمل مانا جاتا ہے اور اگر ون پوائنٹ فائیو ایم ایل سے بھی کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپرم کاؤنٹ بھی کم ہوں گے پھر ایک چیز لکھی ہوتی ہے فروکٹوز تو فروکٹوز اگر پوزٹیو لکھی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے نارملی فروکٹوز پوزٹیو ہی آنی چاہیے کیونکہ فروکٹوز آپ کے جو سیمن ہے اس کو جیلی کی شکل میں لے کے آتی ہے تو فروکٹوز کو پوزٹیو ہونا کوئی ابنورمل چیز نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سپرم کاؤنٹ یعنی آپ کے ایک دفعہ کے ڈسچارج کے اندر سپرم کی تعداد کتنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کنسیو کرنے کے لئے بیبی کو تو اس میں جو نارمل رینج ہے وہ پندرہ میلین سے لے کے دو سو میلین سپرم پر ایمل یعنی ایک میلی لیٹر کے اندر پندرہ میلین کم سے کم یا دو سو میلین ہوں گے تو یہ ابنورمل مانے جاتے ہیں یا اگر آپ کی ایک ٹوٹل جو ایجیکولیشن ہوئی ہے جو ٹوٹل ڈسچارج ایک دفعہ میں ہوا ہے اس میں ٹوٹل سپرم تھائٹی نائن میلین سے کم ہے تو وہ بھی ابنورمل مانے جاتے ہیں اور اگر آپ کا سپرم کاؤٹ پندرہ میلین پر ایمل سے کم ہے یعنی کہ ٹین میلین ہے یا فائیو میلین ہے ایک ایمل کے اندر تو اس کو اولیگو سپرم کہا جاتا ہے یعنی آپ کے اندر سپرم کی تعداد ہے وہ بہت ہی کم ہے اور اپنے سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے آپ کو پراؤپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور فردر اگر یہ فائیو میلین ہے ایک ایمل کے اندر تب ڈوکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس صورت میں کنسیو کرنا کافی مشکل ہوتا ہے نارملی تب آئی وی ایف کی طرف آپ کو جانا چاہیے اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے موٹیلیٹی یعنی کہ سپرم کی موٹیلیٹی کتنی ہے حرکت کرنے سپرم کتنے ہیں تو یہ موٹیلیٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کنسیو کرنے کے لئے اگر آپ اولاد پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سپرم جب ایجیکلیشن کے بعد سویم کرتا ہوا موو کرتا ہوا ٹریول کرتا ہے ویجائنہ سے سروک سے یوٹرس سے ہوتا ہوا اور فیلوپین ٹیوب کے اندر فیمیل کے اندر جا کے وہ اگ سے ملتا ہے تو اتنا سار فاصلہ ٹریول کرنے کے لئے سپرم کا موٹائل ایکٹو موٹائل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو موٹیلیٹی کتنی ہونی چاہیے اس کو ہم چار گریڈز میں تقسیم کرتے ہیں ایک تو پہلے گریڈ ون تو وہ ہوتے ہیں ایسے سپرم جو تیزی سے موو کرتے ہیں اور سیدھے آگے کی طرف جاتے ہیں ان کو لینئر پروگریسیو یا ایکٹیو موٹائل ان کو کہا جاتا ہے تو یہ والے وہ سپرم ہوتے ہیں جو اگر تھائٹی ٹو پرسنٹ ہوں تو نارمل مانے جاتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو اچھا ہے ٹو 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 ہوتے ہیں وہ تھوڑا آگے کی طرف بھی موو کرتے ہیں اور تھوڑا سائیڈوں کی طرف بھی موو کرتے ہیں سلگش موٹائل ہوتے ہیں سلو پراغریسیو بھی ان کو کہتے ہیں یہ اگر آپ کے تھائٹی پرسنٹ ہیں تو یہ نارمل مانے جاتے ہیں اس کے بعد وہ سپرم ہوتے ہیں جو نون پراغریسیو ہوتے ہیں یعنی کہ وہ دن تو ہلاتا ہے سپرم لیکن آگے کی طرف موو نہیں کرتا اور پھر گریڈ فور میں جو امو تو پراغریسیو ہونے کے لئے سپرم کی موٹیلیٹی جو ہے ایکٹو موٹائل سپرم اٹلیسٹ تھارٹی ٹو پرسنٹ لازمی ہونے چاہیے تو اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ مینشن کیا ہوتا ہے ریپورٹ کے اندر وہ سپرم کی وائٹیلیٹی یا وائیبیلیٹی یعنی کہ سپرم زندہ کیتے ہیں تو اگر یہ فیفٹی ایٹ پرسنٹ ہیں تو یہ نارمل مانے جاتے ہیں پراغننسی ہونے کے لئے اب نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جی سیمن ریپورٹ کے اندر مورفولوجی یعنی کہ آپ کے جو سپرم کی جو شیپ ہے وہ ایبنورمل ہے یا کہ نارمل ہے تو یہ دیکھنا تھوڑا کمپلیکیٹڈ پروسس ہوتا ہے اس کو جج کرنا کیونکہ اس میں کافی سرے ڈیفیکٹس آتے ہیں ہیڈ کے اندر تیل کے اندر اس کو صحیح طرح سے جج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو اگر نارمل سپرم جو ہیں وہ فیفٹین سے لے کے ٹوئنٹی پرسنٹ بھی ہیں تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کے ایب نارمل سپرمز ہیں مارفولوجی کے اندر اگر لکھے ہوں وہ ایٹی پرسنٹ سے اگر کہیں زیادہ ہوں تو پھر آپ کو تھوڑی بہت ٹینشن لینے کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کے ایب نارمل سپرمز ٹین پرسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ تھائٹی یا فورٹی ایون کے فیفٹی پرسنٹ تک بھی اب نارمل سپرمز اگر آپ کے ہیں تب بھی آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کی سیمن کی ریپورٹ ہے اس کے اندر پس سیلز کتنے ہوتے ہیں تو نارمللی اگر پس سیلز آپ کے زیرو سے لے کے فور لکھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اور کسی انٹرنل آرگن کا جو اس آپ کے جنیٹل ٹریکس ریلیٹڈ ہے اس کا انفیکشن ہو سکتا ہے تو اس میں کچھ بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہاں اگر آپ پروپر ٹریٹمنٹ لے لیں اس کا تو انٹی بوائٹیکس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انفیکشن کو کر سکتے ہیں اور آپ کمپلیٹل ریزول ہو جاتے ہیں تو انفریٹیلٹی لیکن اگر ہے میلز کے اندر تو انفیکشن اس کا ایک ریزن ہو سکتا ہے نیکس پوائنٹ ہے جی سپرمز کی اگلوٹینیشن یا کلمپنگ یہ اگر پوزیٹیو آ رہی ہے آپ کے سیمن ریپورٹ کے اندر تو اس کو ٹریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سپرمز جوڑ گئے ہیں تو جب سپرمز جوڑ جائیں کلمپ بنا لیں جوڑ کے تو ان کی سویمنگ پاور کم ہو جاتی ہے اور اگر تک پہنچنے میں سپرم کو کافی مشکل آتی ہے تو یہ تو طریقہ تھا اپنی ڈسچارج کی ریپورٹ کو خود سے پڑھنے کا اور سمجھنے کا اس میں سے کچھ کی پوائنٹ جو آپ جن پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ میں مینشن کر دیتا ہوں ان میں سب سے پہلے تو فوکس کرنا ہے دیکھنا ہے وہ ہے موٹیلیٹی اگر آپ کے سپرم کی موٹیلیٹی جو ایکٹیو موٹائل ہیں لینیر موٹائل وہ 32% ہے تب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے پھر وائیٹیلیٹی یعنی زندہ سپرم کتنے ہے تو منیمم 58% ہونے چاہیے 50% بھی اگر ہیں تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاس سیلز لازمی دیکھئے اگر وہ 0 to 4 ہیں وہ نارمل ہیں اگر اس سے زیادہ ہیں تو انفیکشن ہے آپ کو اپنے دکٹر سے ٹریٹمنٹ اس کا لے لینا چاہیے تو اب نارمل جو سیمن ریپورٹ ہے اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ موجود ہیں اس کے لیے نیچرل یعنی قدرتی ٹریٹمنٹ موجود ہیں اس کے لیے سپلی میٹس موجود ہیں اور ان سب چیزوں پر میں ویڈیوز بھی بنا چکا